شہر گل کی خوبصورتی بحال کرنے کے گرینڈ آپریشن کی تیاریاں مکمل تجاوزات کے خاتمے کے لیے کریپ ڈاؤن آئے سے شروع روزانہ کی بنیاد پر کیا جانے والا گرینڈ آل آؤٹ آپریشن 18 روز جاری رہے گا آپریشن کے اخراجات تجاوزات کے مرتقے وپرات سے لینے کا فیصلہ دو ہزار سے زائر تجاوزات پر سرخ نشان لگا دیے گئے سب سے پہلے داتا گند وقت شالہ مارزون، سبزازار، انارکلی، لیڈی ویلنگٹنر روڈ اور اردو بازار میں آپریشن ہوگا میئر، ڈاپٹی کمیشنر اور ڈی جی ایل ڈی اے کا یادت کریں گے وزیرعالہ بی گرینڈ آپریشن کی منظوری دے چکے سبزازار شاخت فرید قبرستان گوالوں کے نرگے میں قبرستان کی اتراک گوالوں نے بہنسوں کے باڑے قائم کر لیے قبرستان میں داخل ہونا سڑک سے گزرنا محال بہنسوں کا گوبر سڑکوں پر پڑا رہنے سے سیورج بند گندہ پانی سڑکوں پر بہنے لگا شہر میں کہاں کس کا قبضہ حیران کن آداد و شمار سامنے آگئے محکمہ مال کی اکتیس ہزار، ایل ڈی اے کی چھہ سو چھتیس کینال آرازی پر قبضہ محکمہ جنگلات کی دو سو ایسی کینال آرازی بھی قبضہ مافیا کے نرگے میں اندرون شہر آٹھ سرکاری عمارتیں قبضہ مافیا کی تحویل میں میٹرو پلٹن کی بتیس عمارتوں پر قبضے کا انکشا ریلوے کی تین لاکھ باسٹھ ہزار چار سو انچاس کینال آرازی پر قبضہ مافیا کر آج ریلوے کی ریپورٹ پر بورڈ آف ریبنیو نے دو کمیٹیاں تشکیل دے دی ریلوے کی تمام آرازی کو پورا کرنے کے لیے کمیٹیاں اپنی سطح پر عمل دارامت کرائیں گی قبضہ مافیا کے گرد پنجاب حکومت کا اشکن جاتا یار وزیر اعلیٰ پنجاب نے قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن ایک ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا سردار اسمان بوزدار کہتے ہیں قبضہ گروپ اور تجاوزات کے خلاف آپریشن کی خود مانیٹرنگ کروں گا ایک انج زمین پر بھی قبضہ برداشت نہیں ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیراعظم عمران خان کو بھی اعتماد میں لے لیا بیواؤں یتیموں اور انتہائی غریب افراد سے نرمی برتی جائے قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کا مقصد بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈالنا ہے ناجائز قابضین کے بجلی گیس و پانی کے کنیکشن مستقل طور پر منقطع کیے جائیں سینئر صوبائی وزیر عبداللیم خان کی تمام محکموں کو ہدایت مکتے فلاکوں کا دورہ قبضہ گروپ منشاہ بم کا کرمنل ریکارڈ لاہورٹ نیوز نے حاصل کر لیا منشاہ بم کے خلاف شہر کے مختلف تھانوں میں اسی مقدمات درج منشاہ بم کے خلاف درج مقدمات میں سے ساتھ میں انصداد دہشتگردی کی دفعات شامل پولیس تحال منشاہ علی کھوکر اور منشاہ بم کو گرفتار نہ کر سکی کرامت علی کھوکر اور ندیم بارہ کو سپریم کور سے معافی مل گئی لاہور ہائی کورٹ کی مال روڈ کو اصل حالت میں بحال کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلت عدالت کا میٹروپلیٹن کارپریشن کو عدالتی احکامات پر منوان عمل کرنے کا حکم مال روڈ کو ہر صورت اصل حالت میں بحال کرنا ہے جسٹسلی اکبر قریشی آشیانہ اکبال سکینڈل نیب کی دو روز کے جسمانی ریمانٹ کی استداء مسترد عدالت نے فواد حسن فواد کا چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ دے دیا پولیس احلکار پیشش سے واپسی پر بغیر حتکڑیاں لگائے فواد حسن فواد کو جیل لے گئے عدالت نے آہد شیمہ، بلال قدوائی، امتیاز حیدر، شاہد شفیق، اسرار سعید اور عارف بٹ کا پندرہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ دے دیا میٹرو پلٹن کورپریشن کے اگلاس میں شدید ہنگام آرائی، لیگی چیرمین محمد بابر کی جانب سے عمران خان کو چور کہنے پر اپوزیشن کا شدید احتجاج اپوزیشن دیدر عفیب صدیقی کی نامناسب الفاظ زہزف کرنے کی استداء سپیکر نظیر خان سواتی نے استداء پر کان نہ دھرے اپوزیشن اور حکومتی بینچوں سے نعرے بازی ہر روز بلدیاتی نظام کو لپیٹنے کی بات کی جاتی ہے یو سی چیرمین چوہدری تارک محمود نے بلدیاتی اداروں کے تحافظ کی قرارداد پیش کر دی میٹروپولیٹن کارپریشن کا اکیسوہ اجلاس عوامی نمائندوں کی ادم دلچسپی صرف دو ڈیپٹی میر اجلاس میں موجود کئی چیرمین اور وائس چیرمین بھی نہ پہنچے خواتین عراقین کی بھی کم شرکت جو آئیں وہ سیلفیوں میں مگن نظر آئیں شہباز شریف نے لاہور میں بڑے منصوبیں مکمل کیے میر لاہور پنجاب حکومت اور بیوروکریسی پر برس پڑے وزیر تعلیم مرادراز پہلے برہم پھر نرم بلیک میل نہیں ہوں گا اعتجاج کا شوق پورا کر لیں مذاکرات کے دوران وزیر تعلیم اٹھ کر چلے گئے پیف پارٹنر سکور انتظامیاں کے اعتجاج کی دھمکی پر فوری یوٹن مذاکرات کے لیے لوٹ آئے پیف پارٹنر سکولوں کو ایک ماہ میں فنڈز جاری کرنے کی یقین دیہانی نواز شریف کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر جالی حکومت بنائی گئی نیازی صاحب جھوٹ بولنے کا والڈ کپ ہو تو والڈ کپ آپ کا ہوا قبضہ کر کے خرپتی بن جانے والے عبداللیم خان کو سینئر وزیر لگا دیا گیا حمزہ شہباز نئے پاکستان کی حقیقتہ یہاں ہو چکی مل کر جالی حکومت کو گھر بیجیں گے یہ حکومت مسائل کے حل کے لیے نہیں بلکہ الٹا بوجھ ڈالنے آئی ہے شاہد خاقان ابباسی لیگی رہنماؤں کا سنگ پورا میں انتخابی جلسے سے خطاب مہنگائی کی چکی میں پیسی عوام پر ایک اور مہنگائی بم گرا دیا گیا لائل پی جی کی قیمتوں میں پانچ روپے پچاس پیسے فیک کلو کا اضافہ گریلو سلنڈر پینسٹھ روپے آٹھ سٹھ پیسے مہنگا کمرشل سلنڈر کی قیمت دو سو باون روپے بڑھ گئے ای چالان کہاں جمع کرانا لاہور نیوز نے مسئلہ حل کرا دیا شہر ہی آج سے بینک آف پنجاب کی شاخوں میں جرمانے ادا کر سکیں گے پہلے فیز میں چالان جمع کروانے کے لیے بارہ اکتوبر تک کا وقت دیا گیا ہے ترجمان سیف سٹی لاہور نیوز نے ای چالان کا اکاؤنٹ پنجاب بینک میں فعال نہ ہونے کی خبر نشر کی تھی سبائی وزیر صانت و تجارت میاں اسلم اقبال کی نیو مزنگ اور سمن آباد میں کھلی کے چہری عوامی شکایات سن کر فوری حل کروانے کی یقین دہانی بولے سرکاری افسران روزانہ دو گھنٹے عوامی مسائل سنیں گے عوام کی فلاح و بیبود کے لیے دن رات کام کریں گے سبائی وزیر سوشل ویل فیر اور بیت المال محمد اجمل سیما نے محکمہ سوشل ویل فیر میں بھرتی ایک سو اسی معذور افراد کے تربیتی کورس کا افتتح کر دیا تربیتی کورس کے پہلے سیشن میں جسمانی طور پر معذور افراد کو ٹریننگ دی جائے گی سبائی وزیر ٹرانسپورٹ کا لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی ہیڈ آفیس کا دورہ مختلف سیکشنز کی کارکردگی کا جائزہ لیا جہاں زیب کھچی کہتے ہیں ٹرانسپورٹ پر دی جانے والی سبسیڈی کو کم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے مہکمہ سہت پنجاب کے زیر احتمام ہفتہ آگاہی برائے غزائیت کا آغاز سگیاں روڑ اکرم پارک میں افتتاحی تقریب سبائی وزیر سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد بولیں غزا کی کمی کی وجہ سے بچے کمزور ہو رہے ہیں سبہ بھر میں نیوٹریشن ویک مناقض کروائے جائیں گے دسویں انٹرنیشنل چیلرن فلم فیسٹیول شروع افتتاح وزیر تعلیم مرادراس نے کیا فیسٹیول میں انتیس ممالک کی بہتر فلمیں دکھائی جائیں گی فیسٹیول چھے اکتوبر تک جاری رہے گا پنجاب گروپ آف کالیجز غیر نسابی سرگرمیوں میں سب سے آگے تنسازی کے انٹر کالیجٹ مقابلوں میں جیت کی روایت برقرار پنجاب کالیج کے طالبہ نے مجموعی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کر لی یونیورسٹی آف ہیل سائنسز نے میڈیکل انٹری ٹیسٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا اسمان احمد نے ایک ہزار بیاسری نمبر لے کر پہلی پوزیشن علینا مجاہد نے ایک ہزار چھتر نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی تیسری پوزیشن پر ایک ہزار ستر نمبر لے کر تین طالبہ قابض ہو گئے وائس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے پوزیشن ہولڈرز امید باروں کو مبارک بات دی پاکستان کی پہلی بلائنڈ ویمن کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا چیئرمین پاکستان بلائنڈ کرکٹ کانسل نے ٹیم کا اعلان کیا آسٹریلین ہائی کمیشنر بھی موجود تھے پی سی بی گل سکول کرکٹ ٹارنمنٹ میں طالبات کے چوکے چھکے شاندار پروفارمس کا مظاہرہ کیا ٹارنمنٹ میں سولہ سکولوں کی تین میں آپس میں ٹکرائیں گی اور ڈیپل ایکس کالیج کا ڈگری شو سماجی رہنما مسارف نصبہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت دوسرے بیج کی طالبات میں ڈگرییاں تقسیم کی موسیقی